اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدے کے سب چھکا ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل چھک ہوں خوش چھوار مزے میں ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو انادھر ویلوگ تو جی سہریکہ ٹائم ہو چکا ہے میں ابھی اچھو ہوں تو حضرت جا کیا ہے اور بس ماشتر سیاہ سکس روزہ ہو گیا ہے اور تھنک کیو سو مچ کہ آپ نے میرے کل کی ویلوگ چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں جیسے آپ ماشالہ سے ویوز اچھے آرہے ہیں سبسکرائبر بھی اچھے ہونے چاہیے تو بس اسی طرح سے مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے سٹے ہکی نچیچ اینڈ کیپ سپورٹنگ می تو چلنجی ویلوگ طرف چلتے ہیں اور ویلوگ کر سٹارٹ کرتے ہیں تو ماشالہ سے چھٹی سہری بنانے کے لیے میں کیچن میں آ چکی ہوں اور as usual خالہ نے جو پہلے دودھ سمجھیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی پیڑا میں نے آج ایک ہی بنایا تھا کیونکہ مجھے ایک ہی روٹی آج بنانی تھی کیوں ایک روٹی بنانی تھی کیونکہ میں نے خود کے لیے رات میں ایک نان منگوا لیا تھا والوگوش کا سالہ نے بنایا تھا تو میں نے اس کے ساتھ میں نان کھانا تھا تو خالہ کے لیے میں نے ایک روٹی سادھی بنا لی تھی اور ساتھ میں میں نے اپنے لیے فرائے کر لیا تھا جی نان اور اس طرح سے ہماری سہری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی ساتھ میں نے آفیسلی لسی بھی بنائی تھی اور ساتھ میں دہین لے لی تھی تو بس اس طرح سے سمپل سی لیکن بہت ہی مزیدار سی الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری سہری ریڈی ہو چکی تھی اور آپ بتائیں آپ سہری میں کیا کھانا بسند کرتے ہیں ہماری تو اسی طرح سے سمپل سے سہری ہوتی ہے تو بس دی جلدی سے پھر میں نے سہری لگائی اور پھر ہم لوگوں نے سہری کھائی موسیقی کافی دن سے یہ کام پینڈنگ تھا صبح ہو چکی ہے تقریبا یہ نو بجے کا ٹائم تھا تو میں نے اٹھ کے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے روم کا اور باہر والے جو ہے اب رامدہ اس کا میں نے فین نیٹ کیا اور کھانے میں آج بن رہا تھا جی آلو میتھی اور مطر میتھی وہی تھی مطب کسوری والی جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی تھی اور آج میں بنیاری تھی جی دال کے پکوڑے یہ ایکچولی میں ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے جو کہ خالہ نے دیکھی دی لیکن اچھے بڑھنے سے پکوڑے اس میں ہیں چاول چنے کی دال ہے اور موں کی دال ہے چھیل کے والی تو اس کو میں نے بھی گو کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں سائز میں جو ہے وہ سب ڈبل ہو چکی ہیں اویسلی بھیک کے جو ہے وہ تھوڑی سی دال سائز میں بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی مل کے اس کو آپ نے جیسے واش کر لینا ہے تاکہ جو دال کی اپنی اور چاول کی سمیل ہوتی ہے نا وہ سب ختم ہو جائے اب انہوں نے اس کو گرائنڈر میں ڈال لیا اور اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا بکہ اگر ابھی پانی ایڈ کر لیں گے تو بعد میں بیٹر جو پتلا ہونے کا خرشہ ہوتا ہے تو کیونکہ ہم نے اس کو بھی گویا بات ہے اس لیے اس کو آپ نے ہلا ہلا کے پہلے ایسے ہی اس کا پیسٹ ریڈی کر لینا ہے کوشش کرنا ہے کہ جتنا پانی کے بغیر یہ پیسٹ بن سکے بن جائے اور اگر پھر بلکل ہی ایک ٹائم آئے گا کہ نہیں ہو رہا ہو تو پھر آپ ایک سے دو گھونٹ بس اس میں پانی ایڈ کیجئے گا یہ دیکھیں بس اتنا سا اور پھر اس کو آپ نے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے بلکل اس کا پیسٹ ریڈی کر لینا ہے تو الحمدللہ پیسٹ بڑا اچھے سے میرا بن چکا تھا اس لیے بن گیا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم لگا تھا لیکن یہ ہے کہ ہلا ہلا کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا چلیں چپکوڑوں کا بیٹر ریڈی کرتے ہیں اس میں نے پیاز ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ڈالی ہیں ہری مرچوں کی مقدار آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا یا کم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی پریفرنس ہے سپائسز کی طرح چلتے ہیں نمک میں نے اس میں پہلے آئیڈ کر دیا ہے جو کہ ریکارڈ نہیں ہو سکا چلی پاوڈر اور کرشڈ ریڈ چلی اس میں آئیڈ کیا ہے سکر دھنیا کا پاوڈر آئیڈ کیا اور میں نے اس میں ڈالی تھی جی اجوائن بس یہی چیزیں اس میں میں آئیڈ کیا اجوائن میں تقریباً دو سے تین پینچ اس میں آئیڈ کیا تھے جس فور دا فلیور اچھے سے مکس کر لیں سپائس لیول اس میں جتنا آپ زیادہ رکھیں گے مطلب بہت زیادہ نہیں لیکن اچھا سپائس لیول ہوگا تو یہ پکوڑے مزے کے لگتے ہیں اور یہ اتنے کرسپی بنتے ہیں باہر سے بلیو میں بہت ہی مزے کے لیے اور اندر سے یہ سوگی سوگی سے ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہوتے ہیں سوٹ سائٹ پہ نہیں لیکن سوگی سا ہوتے ہیں اندر سے بکر اس میں چاول ہوتے ہیں تو وہ ایک چاول کی سوفٹنس آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے بائٹ لینے کے بعد تو مجھے یہاں پہ تھوچھے سپائس جو ہیں وہ اس کے کام لگ رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا ہے اس سٹیج پہ آکے آپ پانی ڈال سکتے ہیں اور اپنی اکارڈنگ جو ہے وہ بیٹر ریڈی کر سکتے ہیں منز یہاں پہ آپ کیا پتلا کر سکتے ہو اس کو ورنہ اگر آپ پہلے سے ہی پانی کر رہے ہوتے ہو کر چکی ہوتے ہو تو پھر وہ آپ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی چوئیس نہیں رہتی ہے تو آپ کچھ اور ایڈ کر کے اس کو ٹھک نہیں کر سکتے تو اسی لئے میں نے اس وقت کہا تھا کہ میکسیمم آپ نے جو ہے پانی کے بغیر ہی اس کو گرائنڈ کرنا ہے اس کا پیسٹ بنانا ہے تاکہ آپ کے پاس بعد میں جو ہے وہ چوئیس رہ سکے خیر جی یہاں پہ بیٹر جو ہے وچھے سے ریڈی ہو چکے اب اس کو تقریباً آپ نے دس سے پندہ منٹ کے لئے ریسٹ پہ چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ہم پاکوڑوں کی طرف جائیں گے تو ہنڈیا ہماری بن چکی ہے جو کہ ہے جی آلو میتھی اور مٹر اچھے یہ بھجیا ٹائپ ہوتی ہے اور یہ بہت ہی مزیک ہی لگتی ہے گھی والی روٹیاں پراتھا اور ساتھ میں یہ سالر اور ساتھ میں یوگرٹ بہت ہی مزیکہ لگتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا سہری میں تو یہ بہت ہی مزیکہ لگتا ہے خیر جی ہم لوگ نے آج افطاری میں ڈائریکٹ کھانا ہی کھایا تھا اور یوں جی لی ہم لوگ کھانا کھاتے ہی کھاتے ہیں آپ کو اکثر میں نے بتایا بھی ہو گیا تو میں نے یہاں پہ دو روٹی ریڈی کر لی تھی زینب کی بھی میں نے چھوٹی سا روٹی بنا لی تھی یہ دیکھیں جی تو اس کے بعد پاکوڑے میں نے فرائے کیے تھے آئل میں نے جو ہے وہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے پین میں اب پاکوڑے آئٹ کر لیں گے پاکوڑے الحمدلیلہ جی ایک سائٹ سے پک چکے ہیں اب اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور اسی طرح سے میں نے سارے کے سارے پاکوڑے جو ہے وہ فرائے کر لیے تھے الحمدلیلہ پاکوڑے فرائے ہو چکے ہیں کل کے بنے ہوئے کٹلس بھی تین پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے ساتھ میں فرائے کر لیے اور الحمدلیلہ یہ بھی بہت ہی اچھے بنے تھے تو خیر جی الحمدلیلہ یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ بعد میں 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 نے آٹا گون لیا تھا کیونکہ رات کے لیے آٹا نہیں تھا تو پھر مجھے سیری میں بھی چاہیے ہونا تھا تو اس لئے پھر میں نے کہا افتار میں ابھی ٹائم ہے تو ابھی ابھی اس کو جلے سے گون لیتے ہیں الحمدللہ جی سمع الحمدللہ افتار کی دستخان لگ چکی ہے شکر اللہ کا اللہ کی ذات کا کہ اس نے اتنا اچھا رزق دیا جتنا شکر کریں اتنا تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی رزق میں آسانی عطا فرمائے دعا کا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرے تو بس جی الحمدللہ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہر اس نعمت کے لیے جو اس نے ہمیں اتا کی اسی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گی اپنا ڈیر سلا کہا رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس بلوگ میں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کہلے جی اللہ حافظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّنِ